ویلکم بیک ٹو گیتاز مسالہ فوڈ تو آج ہم بنائیں گے برت میں بننے والا بیسن کا حلوہ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے گیتاز مسالہ فوڈ کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیے حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کڑھائی میں ایک کٹوری بیسن لیں گے اور اب بیسن کو کڑھائی میں ڈیٹھ دو منٹ کے لیے بھونیں گے بیسن کو ہم کڑھائی میں بینہ کسی تیل یا گھی کے بھونیں گے اور اسے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تو اب بیسن بھون کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم آدھی کٹوری تیل ہم نے حلوے کو بنانے کے لیے ریفائن ڈائل کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اب دونوں چیزوں کو آپ اس میں اچھے سے ملا لیں گے دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے اب اسے اسی طرح سے ہم بھونتے رہیں گے جب تک کیے تیل چھوڑنا شروع نہ کرتے ہیں تو اب دیکھئے دیکھتے دیکھتے اس نے تیل چھوڑ بھی دیا ہے اب اس میں ملائیں گے ہم ایک گلاس پانی پانی کو دیرے دیرے کر کے اس میں ڈالے اور اس طرح سے چلاتے رہے ورنہ اس میں لمس بھی بن سکتے ہیں تو جب تک یہ بیسن کا آلوہ بن کے تیار نہیں ہو جاتا اسے ہم لگتا چلاتے رہیں گے بیٹر کے ہلکے سے تھک ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کٹوری چینی اور چینی کو بھی اب اس میں ملا لیں گے دھیان رکھیں کہ بیسن کا آلوہ جب تک تیار نہیں ہو جاتا اسے لگتا چلاتے رہیں آلوہ بنانے کا یہ جو پورا پروسس ہے اسے ہم لو فلم پہ ہی بنائیں گے اور جب بیسن کا آلوہ بن کے تیار ہو جائے گا تو وہ اس طرح سے کڑائی چھوڑنا شروع کر دے گا تو دیکھتے ہی دیکھتے بیسن کا آلوہ ہو چکا ہے تیار اسے کریں گے ہم ایک پلیٹ میں سرف اور اس پہ ڈالیں گے گارنی شنگ کے لیے کٹے ہوئے بادام آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بیسن کے آلوے کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ٹل دن بائے